اسلام علیکم دوستو قوانٹیٹی سروینگ سیویل انجینرنگ اینڈ ایکسل ٹیپس میں خوشمدید کہتا ہوں دوستو میری آج کی ویڈیو مایکروسوفٹ ایکسل سے ریلیٹڈ ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو تین ایکسل کی فائلز کے بارے میں بتاؤں گا اور ان فائلز کے لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے ساتھ اٹیج کر دوں گا تو میری سب سے پہلی فائل جو ہے اس کا نام ہے نم ٹو فگ دوسری فائل ہے فولڈر اڈنگ سے ریلیٹڈ اور تیسری جو فائل ہے اس میں میں نے آپ کو ایکسل کی ایک فائل سے پورے سسٹم چاہے وہ آپ کا پی سی ہو یا لیپ ٹپ ہو اس کو صرف ایکسل کی ایک فائل سے آپ کے تمام فولڈرز جتنے بھی فائلیں آپ کی ان کو کنٹرول کرنا ہے جسٹ آپ نے ایکسل کی ایک شیٹ کھولنی ہے اس میں تو دوستو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے تو ٹائم ویسٹ کی یہ وہ ہے راتیں اپنے ٹاپک کی جانے جو پہلی فائل ہے وہ ہے نام ٹو فگ ویورز نام ٹو فگ ایسی فائل ہے جس میں آپ نے جسٹ انٹری کرنی ہے تو یہ آپ کو ٹیکسٹ میں اس کی فگر بتا دے گی مثال کے طور پر ابھی اس ویڈیو میں میں اس میں انٹری کرتا ہوں یونٹ جو بھی ہو چاہیے روپیز ہو یا جس ڈالر ہو یا جو کچھ بھی ہو آپ نے جسٹ انٹری کرنی ہے تو یہ آپ کو آٹومیٹک اس کو کنوٹ کر کے بتا دے گا ابھی میں اس میں انٹر کیا ہے اس نے اٹومیٹک کنوٹ کر کے مجھے بتا دیا ہے ایک ایک سر آفیس ورکنگ میں اس چیز کی ضرورت پڑتی رہتی انوائسز کے دوران بھی کیونکہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی اور سامنے سکرین پہ آپ کی ہائیسٹ نمبر بھی دیا ہوا ہے اور لویسٹ نمبر بھی دیا ہوا ہے اور دوستو یہ راؤنڈ فگر میں ورک کرے گی اگر آپ اس کو پوائنٹ میں دیں گے تو وہ آٹومیٹک اس کو راؤنڈ فگر میں لے آئے گی اور نیگٹیو نمبر یہ ایکسپ نہیں کرتی یہ فائل اور اس کے بعد جو دوسری اکسل کی فائل ہے وہ ہے فولڈر ہیڈرنگ سے ریلیٹڈ دوستو اس میں کمپنیز کے لوگو بنے ہوئے ہیں آپ نے جسٹ اپنی کمپنی کے حساب سے اس کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے سٹینڈ فولڈر سائز میں اور ویسے سیمپل کے طور پر میں نے تین کمپنیز کے اس میں چھوڑی ہوئے ہیں ایک ڈیسکنک ہے اور دوسرا جو لوگو ہے وہ اپ ڈیویو سے ریلیٹڈ ہے اور جو تیسری فائل ہے اس میں وہ ہے ایکو ٹیکس سے ریلیٹڈ یہ سٹینڈر سائز ہیں مختلف تو آپ نے اپنی کمپنی کے حساب سے لوگو وہ ہیرا سیٹ کر کے اس کو اپ ڈیٹ کر کے آپ اس کو استعمال میں لاسکتے ہیں ان فولڈر ہیڈنگ سے آپ اس میں فائلنگ سسٹم کو بہتر انداز سے مینج کیا جا سکتے ہیں اور دوستو جو تیسری فائل تھی وہ ہے آپ نے اپنے سسٹم کی تمام فائلز اور فولڈر کو صرف ایکسل کی ایک فائل کی مدد سے کنٹرول کرنا ہے تو یہ میں نے ویسے اپنی ورکنگ کے لیے بنائی تھی تو اس سے مجھے کافی سہولت ہوئی ہے کیونکہ مجھے بار بار ہر فولڈر کو اپن نہیں کرنا پڑتا اس کی مدد سے میں سیمپل اس ایک لوکیشن پر کلک کر دیتا ہوں تو آٹومیٹک جس فائل میں بھی جانا ہو وہ اپن ہو جاتی ہے تو سوچا کہ آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر لوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو تو جیسے اب میرے پاس یہ سامنے فائل ہے کھلی ایکسل کی اس میں میں نے اپنی ادھر آفیس کی ورکنگ کے ساتھ سے فولڈر بنائی ہوئے اور جو سب سے پہلے کالم ہے اس میں سیریل نمبر دیا ہوئے ساتھ والے میں فولڈر نیم وہ فولڈر نیم جو میرے آفیس کی ورکنگ ہے اور اس سے اگلے کالم میں میں نے ٹارگٹ ڈرائیو دیا ہوئے کیونکہ میں اپنا ساتھ ساتھ ورکنگ کا جتنا بھی بیک اپ ہے وہ میں مائکرو سافٹ کا اکاؤنٹ لدائے ہوئے تو ون ڈرائیو پہ میں ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتا جاتا ہوں کچھ ڈیلی بیسس پہ کرتا ہوں اور کچھ ویکلی بیسس پہ کرتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ ایک دفعہ یہ سین ہو چکا ہے کہ وائرس کی وجہ سے میری تمام فائلز کرپٹ ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے یہ سین شروع کیا تھا تو اس لئے آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں کہ اتیاطاً آپ یہ چیز فالو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی تو یہ سب سے پہلے پراغرس رپورٹ کا فولڈر ہے میں میں نے ڈیلی ویکلی منتلی اور لینئر بارچارٹ کو لنک دیا ہوئے اس کے بعد پیمنٹ سٹیفیکیٹس ہیں اور اس کے بعد کمپنی کا فولڈر ہے میرا اور اس کے بعد نیچے کچھ میرے پرسنل موبائل کا ڈیٹا ہے جو ہے وہ میں بیک اپ ساتھ ساتھ ویکلی بیسس پہ اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں ویڈ سیپ کے امیجز ہیں فیس بوک کے ڈاؤن لوڈ ہے اس کے علاوہ سکرین شارٹس ہیں کچھ کچھ ڈاکومنٹس ہیں اور اس طرح کی کچھ ضروری چیزیں ہیں جو میں ویکلی بیسس پہ موبائل لیپٹ سسٹم میں کاپی کرتا رہتا ہوں تو یہ جو ونڈ ریو والا فولڈر ہے اس میں میں ان کوئی میں اپنے مائکرو ساوٹ کے اکاؤنٹ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں خودان حاستہ میرے سسٹم کو کوئی مسئلہ برشانی بنتی ہے وینڈو کرابٹ ہوتی ہے یا کچھ بھی مسئلہ بنتا ہے تو میں دوسرے سسٹم میں ان چیزوں کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اور میری ورکنگ جاری رہتی ہے تو آتے ہیں اس کے پروسیجر کی طرف یہ سب سے پہلے کوئی بھی آپ ایک فولڈر بنا لے اپنے ضرورت کے لیے حاصل جو آپ کے سسٹم میں تو اس کو اس کو آپ نے لنک لگا دینا ہے جیسے یہ میرے پاس دیلی پراغرس پر لگا ہوا ہے اس کو میں سب سے پہلے لنک اس کا میں ریموو کرتا ہوں اب اس پہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو منیمائز کیا اور آپ سسٹم میں اس جگہ پہ جائیں جہاں پہ آپ کی یہ فائل رکھی ہوئی ہے مائی پی سی یہ ویورز تو ڈیلی پراغرس رپورٹ کا یہاں سے آپ نے اس کو اوپر جو ایڈرس باہر میں آ رہا ہے لنک آ رہا ہے اس کو آپ نے کر لینے کاپی اور اس کو منیمائز کر لینے ایکسل کی فائل میں اس پہ رائٹ کلک کریں یہاں پہ آپشن ہے لنک اس میں آ کے اس کو بس ایڈرس میں آ کے اس کو پیسٹ کر لیں اور اوکے کر لیں تو دوستو آپ کا لنک لگ چکے اب بجائے میں اتنے دس فولٹروں میں جا کے اس فائل کو اپن کروں ادھر اس فائل کے ذریعے میں آپ کو یہی سے ڈیریکٹ اس فائل میں چلا جاتا ہوں تو ویورز یہ ایک تیسری فائل تھی جو میں ڈیلی یوز کرتا ہوں اور میں یہ چاہ رہا تھا یہ چیز میں آپ سے شیئر کروں تاکہ آپ بھی اس چیز کو روٹین کا حصہ بنا لیں جائے آپ چھ سات فولٹر میں جا کر ایک فائل تک رسائیہ حاصل کریں تو آپ اس فائل کی مدد سے آپ ڈیریکٹ ایک کلک سے اس جگہ پہنچ سکتے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ